ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست امی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احمد انفو تو بڑی خبر آپ تمام لوگوں کے لیے ہے جیسے کہ آپ لوگ روچ پوچھتے تھے کہ بھائی یہ تیسری ڈوچ کا کیا چکر ہے تیسری ڈوچ کی ان کے لیے ہے اور میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا روچ کر کے بتاتا تھا جیسے کہ مجھے انفرمیسن ملتی تھی روچ اعلان ہوتا تھا کہ آج ان کے لیے آج ان کے لیے آج یہ سارا جنجل قتم ہو گیا ہے اور آج سیدھے طور پر منٹی آف ہیلز کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اٹھرہ سال سے اوپر کے تمام لوگوں کے لیے بھائیگسین کی تیسری ڈوچ اویلبل ہے اور انہوں نے کہا کہ اٹھرہ سال سے اوپر والے جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے بھائیگسین کی دو ڈوچ لے لی ہے تو ویکسین کی دوسری ڈوج لینے کے 6 مہینے کے بعد وہ اپنی ویکسین کی تیسری ڈوج بک کر سکتے ہیں اور اس کو بک کرنے کا آپسن آپ کے سہتی اپ میں موجود ہوگا آپ جہاں پر سہتی اپ کی ویکسین بک کرتے ہیں وہاں پر آپ کلک کریں گے تو جہاں پر آپ کی دو ویکسین کا ڈیٹر آئے گا کہ آپ نے پہلی ڈوج اس تاریخ کو لی دوسری ڈوج اس تاریخ کو لی تو اس کے نیچے تیسری ڈوج کا بھی ٹائم لکھا ہوگا ڈیٹ لکھی ہوگی کہ آپ تیسری ڈوج کے لیے اس تاریخ کو آویلول ہو جائیں گے اور اگر آپ کو تیسری ڈوج لیے ہوئے 6 مہینے نہیں بیتا ہوگا تو اس کے نیچے لکھا ہوگا اور اس کے نیچے تاریخ لکھی ہوگی دوسری چیز بہت سے دوستوں کے اس کے بارے میں سوال تھے کہ بھائی ہم نے سعودی عرب کے اندر ویکسین لی ہے تو کیا ہم انڈیا یا پاکستان جا کر اپنی فائملی کو ڈارٹ سعودی عربیہ لاز سکتے ہیں بینہ انسٹیوشنل کورنٹین کے تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ میں جو آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں یہ کچھ لوگوں کے اسپیرینس کے آدھار پر ہے کچھ لوگ آئے ہیں اس طرح سے اور جیسے کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دیکھیں انڈیا پاکستان سے اگر آپ اپنی فائملی کو لانا چاہتے ہیں اور آپ نے سعودی عرب کے اندر ویکسین لی ہے اور آپ اکامہ ہولڈر ہیں تو آپ اپنی فائملی کو لا سکتے ہیں لیکن جن کی عمر اٹھرہ سال سے نیچے ہے ان کو یعنی آپ کے بچے ہیں تو اٹھرہ سال سے نیچے کے ہیں تو آپ انہیں لا سکتے ہیں اور جو لوگ بھی اٹھرہ سال سے نیچے ہیں اور ان کی عمر چھے سال سے اوپر ہے تو ان کے لیے آٹی پی سی آر ٹیسٹ جلوری ہوگا اس کے علاوہ سعودی عرب میں کافی دنوں سے اس کے بارے میں چرچہ چل رہے تھے کہ 20 اکٹوبر سے پرامری اسکول جو ہیں جن کی عمر 12 سال سے کم ہے ان کے اسکول اوپن ہو جائیں گے یعنی ابھی تک جو ان کی آن لائن کلاسز چل رہی تھیں اب ان کو بھی اٹینڈز دینا پڑے گا یہ بھی اب نارمل اسکول میں جا سکتے ہیں لیکن کل منسٹی آف ایڈوکیسن نے اس کو پھر سے پوشپون کر دیا ہے یعنی اب جو پرامری اسکول کے بچے ہیں جو 12 سال سے کم جن کی عمر ہے جو پرامری اسکول میں جاتے ہیں ان کا اسکول اب نہیں کھولے گا اس کو پوشپون کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ یہ کب سے آگے سٹارٹ ہوگا اور ان کی پڑھائیاں جیسے پہلے سے چل رہی تھی ویسے ہی چلیں گے اس کے علامہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انڈین گورنمنٹ نے کوویت کی گورنمنٹ سے جو انڈیا سے ڈومیسٹک ورکر کوویت آئیں گے ان کے کام کرنے کی کنڈیسن کے بارے میں کچھ سرطوں پر اگریمنٹ کیا ہے اور اس اگریمنٹ میں جو پہلی سرطیہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی ڈومیسٹک ورکر انڈیا سے کوویت کے لیے آئیں گے ان کی عمر 30 سے 55 سال کے درمیان ہونی چاہیے دوسری چو جس میں کہی گئی ہے کہ انڈیا سے کوویت آنے والے تمام ڈومیسٹک ورکر کے سیلری کم سے کم مینیمم جو ہے سو کوویتی دینار ہونا چاہیے اب اس کو پاکڑ کے چلیں کہ جو پرجن ٹائم میں کوویتی دینار کا انڈیا کے حساب سے انڈیا کرنسی کے حساب سے ریڈ چل رہا ہے وہ ہے تقریباً دو سو اٹالیس روپے کے آس پاس تو اگر ہم ان سو دینار کو دو سو اٹالیس روپے سے گھڑا کریں گے تو یہ تقریباً چوبیس ہجار آٹھ سو کے آس پاس پڑے گا تو یہی چوبیس ہجار راؤنڈ فکر آپ پکڑے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ جو بھی انڈیا سے ساری حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جائے گا بہرین نے اپنی گائیڈ لائنز میں بدلاؤ کیا ہے جو لوگ بہرین کے لئے آئیں گے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی لوگوں نے گلپ کی کسی بھی کنٹی سے ویکسین لی ہے تو ان کو بہرین آنے سے پہلے آٹی پی سی آئی کروانے سے چھوٹ ملے گی یعنی جیسے کہ آپ جانتے ہیں تمام ملکوں میں جانے سے پہلے آپ کو آٹی پی سی آئی کروانا ہوتا ہے تو یہاں پر بہرین نے کہا ہے کہ اگر کسی نے گلپ کی کسی بھی کنٹی سے بہرین لی ہے اور وہ بہرین آنا چاہتے ہیں تو وہ بینا آٹی پی سی آئی کروائے بھی بہرین آ سکتے ہیں اور اپنی بیکسینیشن کو پروب کرنے کے لیے وہ چاہیں تو گلپ کے جس بھی دیس میں انہوں نے بیکسین لی ہے اس دیس کا اپلیکیشن بھی دکھا سکتے ہیں کہ اگر کسی نے سعودی عرب میں بیکسین لی ہے تو یہاں کا توقعنا دکھا سکتے ہیں کہ یہاں میں نے بیکسین لی ہے اس کے علامہ وہ چاہیں تو اپنا بیکسین سیٹیفکٹ بھی دکھا سکتے ہیں پروب کے طور پر اس کے علامہ جنہوں نے بہرین میں بیکسین لی ہے ان کے لیے جروری ہے کہ ان کے پاس بی آویر بہرین ایپ ہونا چاہیے جو کی سیم سیم توقعنا جیسے جیسے سعودی عرب کا توقع کرنا ہے وہ ایسے ہی بہرین کا بی آویر بہرین ہے اس کے علامہ ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو کی صرف انڈینز کے لیے ہی نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جروری ہے جنہوں نے بہرین کے باہر اپنا بیکسین سن کروایا ہے تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ بہرین کے اکامہ ہولڈر ہیں اور انہوں نے وہ بیکسینیں اپنے ملکوں میں لی ہیں یعنی بہرین سے باہر لی ہیں یا جی سی سی کنٹری سے باہر لی ہیں جن بیکسینوں کو بہرین گورنمنٹ نے اپروب کیا ہے اور وہ اپنے بیکسینیسن کو بی آویر اپ پر آن لائن پورٹل کے جریعے اپلوڈ کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں بی آویر بہرین اپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور ان کے اپ پر رجسٹر کروانے کے بعد میں گرین سیڈ دکھتا ہے تو ایسے تمام لوگوں کو بہرین آنے کے بعد میں نہ تو پی سی آر کروانا ہوگا نہ تو بہرین آنے سے پہلے پی سی آر کروانا ہوگا نہ تو انہیں اپنا اکومنڈیشن پروب دکھانا ہوگا یعنی کہ ان کو ہوتل کا پروب نہیں دکھانا ہوگا نہ تو انہیں یہ پروب دکھانا ہوگا کہ آپ کہاں پر جائیں گے یا اور نہ ہی ان کو منڈیٹری کورنٹین ہونا پڑے گا تو ان تمام گائیڈ لائنز کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو دو لائنوں میں سمجھاتا چلوں جیسے کہ اگر کسی نے گلپ کے اندر بیکسین لی ہے گلپ کے کسی بھی دیش کے اندر تو وہ بہرین کسی بھی بیجا پر جا سکتا ہے چاہے بیجٹ بیجا پر جائے اور چاہے ٹوریسٹ بیجا پر جائے چاہے کسی بھی بیجا پر آپ سمجھ لیں کسی بھی بیجا پر ہو جائے لیکن اگر اس نے گلپ کے باہر کسی دیش میں بیکسین لی ہے اور وہ بہرین کے اندر آتا ہے تو وہ اگر ریسیڈنٹ ہوگا تب ہی اس کو کورنٹین سے چھوٹ ملے گی RTPCI سے چھوٹ ملے گی اگر وہ ریسیڈنٹ نہیں ہے اور اس نے گلپ کے کسی باہر دیش سے بیکسین لی ہے تو اس کو وہاں پر آنے کے بعد میں دس دن کورنٹین ہونا پڑے گا اکومینڈیشن یعنی کس ہوتل میں وہ رکے گا اس کا پروپ دکھانا پڑے گا RTPCI ٹیسٹ بھی دکھانا پڑے گا جو کی بہتر گھنٹی سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے تو امید ہے آپ لوگ سمجھ کے ہوں گے پھر بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت بہت شکریہ ڈانکیو